اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السماوات والارزین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعلا آلہ السیبین الساہرین المزلومین المعصومین والاغنت اللہ تائمت الباقیہ وعلا اغدائهم وقتلتهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما باغدہو فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید و فرقانه الخمید انما جرد اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ احل البیت ویتحرکم تدخیرا اللہ علیہ محمد وعالی محمد تمام در تعریفیں اور تمام حمد و سنا اس خلاق عالم کے لیے ہے جس نے ہم سب کو خلق کیا وہی ہم سب کا پالنے والا ہے عالمین کا رب ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں دامن محمد وعالی محمد سے مزلک کر دیا ہم شکر ادا کرتے ہیں خدا عز و جل کا کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں فرش عزا پر بیٹھ کر خاتون جنت مادر حسنین شہزادی کونین بیوی فاطمت زہرہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے ہم نے توفیق ادا کیا ہمارے رب نے کہ ہم شہزادی کے خدمت میں اور وقت کے امام کے خدمت میں اپنا پرسہ پیش کریں عزدارہ نے امام ہر ذکر کی اقتداء خدا کے ذکر سے ہوتی ہے اور یہ سلیقہ ہمیں محمد وعالی محمد نے سکھایا ہے ہم اپنے مولا و آقا کو دیکھتے ہیں وہ ممبر پہ ہوں خطبہ دے رہے ہوں تو بازار میں ہوں تو مسلح پہ ہوں تو گھر میں اگر ہیں تو جنگ کے میدان میں اگر ہیں تو ان کے کلام کی اقتداء اگر ہوتی ہے تو اللہ کی حمد و سنہ سے ہوتی ہے اور مجھ ناجیس کی ہمیشہ یہ فائش ہوتی ہے کہ جب بھی میں مجلس کے اقتداء میں خدا کی حمد و سنہ پیش کروں تو معصوم کے جملوں سے پیش کروں اس لیے کہ جس طرح آئیم ماؤسومین نے خدا کو پہچانا اور کوئی پہچان نہیں سکا اس عشرہ اول میں میری راپی گفتگو جس عنوان کے تحت ہوگی وہ عنوان ہے عزداری رسم نہیں عبادت ہے اس عنوان کے تحت انشاءاللہ میری راپی گفتگو دس محرم تک چلے گی اور ہر مجلس کے اقتداء میں جس مناجات کو میں نے زفا اٹھایا ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے مولا آقا حسین کی زندگی کی آخری مناجات جب مولا زلجنہ سے زمین پر آ گئے تھے تیرو تبر سے زخمی تھے اور اس حال میں آقا حسین نے خدا کی جب مناجات کی ہے وہ مختصر سی مناجات میں روز آنا اس مناجات کے ایک جملے سے روز آنا مجلس کے خدا کر لے آج عشرہ اول کی پہلی مجلس ہے آج اس مناجات کا جو میرے مولا نے زخمی حالت میں زندگی کی آخری سانسوں میں جس طرح خدا کو بکا رہا ہے اس مناجات کا پہلا جملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا اشارت سلماتے ہیں اللہم انت متعالی المکان عظیم الجبروت شدید المخال خدا کے اوصاف بیان کر رہے ہیں مولا مولا اشارت سلماتے ہیں باری لہت تو عظیم اور بلند مرتبے کا مالک ہے اللہم انت متعالی المکان تو عظیم مرتبے کا مالک ہے عظیم الجبروت وہ شدید المحال کہ تیری جبروت اور تو مستحکم تدبیر والا ہے اچھے جو لفظ جبروت ہے نا یہ ہم دعا کمیل میں بھی پڑھتے ہیں دعا کمیل میں آتا ہے وَبِ جَبْرُوتِكَ اللَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْنِ یہ جبروت کیا ہے یعنی مولا اپنی آخری زندگی میں جس جملے اور نقص کو پورا کرنا سمال ڈیفنیشن جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی کمی کو کسی نقائز کو پورا کرنا اب مثال سے بات واضح کر دوں سورت چمکتا ہے سورت میں حددت ہے گرمی ہے اگر خدا یہ نظام بنا دیتا کہ مستقل سورت چمکتا رہے دن ہی رہے چوبیس گھنٹوں میں رات آئے نہ تو اس سورت کی حددت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے مخلوقاتِ عالم فصل نہ اکتی سب کچھ جل جاتا یعنی حیات باقی نہیں رہ سکتی تھی اللہ نے اس حددت کو رات کی تھندگ سے اپنی عظیم جبروت سے رات کی تھندگ سے متدل کر دیا یہ خدا کے خوت جبروت ہے مثال کے طور پر ایک اور مثال دے دوں ہوا اگر ہوا بہت تیز چلے آنڈھی کی شکل میں ہو تو یہ زمین زیر امام ہو جاتی ہوا میں اتنی طاقت ہے وہ قرآن کی آیتیں سور فتح کی کہ خدا کی ہر چیز خدا کا لشکر ہے تو اگر ہوا میں تیزی آ جائے تو پھر یہ زمین تہوبالہ ہونے لگتی تو پروردکارِ عالم نے اپنی عظیم جبروت کے وسیلے سے اپنی اس عظیم طاقت کے وسیلے سے خدا نے زمین پر بڑے بڑے بلند والا پہاڑ قائم کر دیے کہ اب تیز ہوا کی آنڈھی بھی آ جائے تو زمین تہوبالہ نہیں ہوگی یہ ہے خدا کی قوت جبروت میں اور آپ ذرا ذرا سی پریشانیوں میں خدا سے لڑنے رکھتے ہیں واقعا لڑتے ہیں اس کو دے دیا ہمیں نہیں دیا خدا سے شکوا مالا اپنے زندگی کی آخری سانسوں میں جسم پہ انیس سو زخم ہیں اور اس کے باوجود خدا کی ہم دو سنا کریں مالک تو تو عظیم جبروت کا مالک ہے کسی بھی حال میں خدا سے نامید نہیں ہے شکوا نہیں ہے اور واقعا خدا کی یہ عظیم جب سلوات پڑھتے ہوئے آگیا آجائی تاگیا جارہِ تقدیم جارہِ رسالت جارہِ حضاری جارہِ حضاری جردیمہ میں زمانہ بلند سے بلند تر سلوہ تو مالا اپنی منجات میں خدا کو پہچنوا رہے ہیں ہم سے پہچانو اپنے رف کو کہ وہ عظیم جبروت کا مالک ہے اور یہ اللہ کی عظیم جبروت ہی تو ہے اللہ کی محکم تدویر ہی تو ہے کہ جب ارضِ کربلا پہ جب زمینِ عراق پر ایک شخص یزید نام کا آجائے اور تخ پر بیٹھ جائے شرابی ہو فاسق ہو قاتل ہو اور خود کو خلیفت المسلمین کہے جب یہ نخص دین میں پیدا ہونے لگا جب دین کو مٹایا جانے لگا تو پروردگارِ عالم نے اپنی عظیم جبروت سے حسین ابن علی کو میدانِ کربلا میں بیچ دیا تاکہ یہ دین سلامت رہے محفوظ ہو جائے عظیداروں کی فرشِ عذا ہم حسینِ مظلوم کے نام پر بچھاتے ہیں اور میرا عنوان جو ہی کہ عظیداری رسم نہیں ہے ہر سال آگے نہیں عبادت ہے اور میری پوری کوشش ہوگی بی بی جنابِ سعیدہ میری کوشش ہوگی میری مددگار ہوں کہ میں روز آنا کی مجلس میں اس فرشِ عذا کے ایک ایک روکن کو بیان کروں گی آج فقط اتنا پہلی مہوردہ میں کہ اس فرشِ عذا کو پچانے کا عجر کیا ہے دیکھیں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا جو چیز بھی حسین سے منصوب ہوگئی نا وہ متبرک ہوگئی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی اشارتاں گزروں گی جو چیز بھی حسین سے منصوب ہو جائے تاریخ کا وہ واقعہ جو آپ سب کو یاد ہے کہ مولا ابھی پیدا ہوئے ہیں گہوارے میں ہیں حسین ابن علی فطرہ سا جائے گہوارے سے مس ہو جائے تو یہ کہتا ہوا جائے من مسلی جو چیز بھی حسین سے منصوب ہو جائے وہ بے مثل ہو جاتی ہے یہ فطرہ سے اعلان کر دیا روزہ اولی کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے کون میرے مثل ہو سکتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ ہوں خاک کربلا فقط خاک تھی جب حسین کا خون شامل ہو گیا وہ خاک شفا بن گئے ہر وہ چیز جو حسین سے منصوب ہو جائے وہ متبرک ہو جائے کرتی ہے اور ایسی متبرک ہوتی ہے کہ یہ فرش عزا حسین سے منصوب ہے دنیا میں جہاں بھی بچ رہی ہے پہلی مورنہ میں آج حسین مظلوم کی فرش عزا ہے یہ اتنی متبرک ہے کہ اس پہ آنے والا لقب پاتا ہے عزادار حسین کا ہم سب عزادار حسین ہیں اور عزادار حسین کا مرتبہ کیا ہے کتاب سردار کربلا آقا اباس یزدی کی کتاب اس میں روایت ہے ابو سالم نے خواب میں حبیب اپنے مظاہر کو دیکھا ابو سالم کی جملے سنیے اور رشک آتا ہے جب حبیب اپنے مظاہر کو خواب میں دیکھا تو کہا حبیب مجھے تو ام پر رشک آتا ہے جوانی میں صحابی رسول اور بزرگی میں فرزند رسول کے لیے شہید ہوئے اور شہید ہو کے بھی بحش میں حسین کے ساتھ کیونکہ خواب میں وہ دیکھ رہے تھے کہ حبیب اپنے مظاہر جننک کی نیمات کے درمیان ہیں شکر تمام نہیں ہو سکتا تمہارے دل میں تو کوئی تمنا نہیں ہوگی حبیب اپنے مظاہر نے خواب میں کہا نہیں ایک تمنا ہے کہا کیا تمنا ہے کہا میری تمنا ہے کہ اگر دوبارہ زندگی ملے تو فرش عزا پہ جا کر حسین کا عزدار بن جاؤں خواب میں دیکھنے والے عالم نے کہا حسین کے ساتھ تو ہو زندگی حسین کے ساتھ مرنے کے بعد بھی حسین کے ساتھ پھر کیوں تمنا ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین بن جاؤ تو حبیب نے مظاہر نے جواب دیا میں نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے کیونکہ حبیب رسول کے صحابی تھے مولا سے عمر میں بڑے تھے تو کہا میں نے رسول کو کہتے سنا ہے جو میری حسین کی فرش عزا پہ بیٹھ کے معرفت کے ساتھ حسین پر آنسو بہائے گا پروردگار عالم اسے سو شہیدوں کو سوا بتا کرے گا کہا میں شہید کربلا تو ہوں مگر میں چاہتا ہوں سو شہیدوں کا عجر بھی پاؤں تو حسین محسوس کیجئے گا یہ عبادت کرنے جو میں آ رہا بیٹھے نہیں معمولی عبادت نہیں ہے حسداری عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے اس فرش عزا پہ بیٹھنے کا عجر اور جو چیز حسین سے منصوب ہو جائے فرش عزا پہ آئے ماتم خان حدیث پڑھنے والے ماتم کرنے والے مرسیہ پڑھنے والے ہم سب کیا ہو گئے جاکرِ حسین مولا کی نوکری کا شرف مل گیا یہاں پر آئے ہم نے فرش عزا پہ گریہ کیا یہ آنسو شفاعت کا سبب بن گئے کیوں؟ حسین کی محبت میں بہائیں ہیں جو چیز حسین سے منصوب ہو جائے وہ متبرک ہو جائے کرتی ہے اور اتنی متبرک ہوتی ہے روایات اور واقعات میں ملتا علماء بیان کرتے ہیں صاحبِ تفسیر المیزان قرآن کی تفسیر المیزان جن عالم نے لکھی ہے علامہ محمد حسین طبع طبائی بہت بڑا مرتبہ ان کا شیعت کے علماء میں علامہ محمد حسین طبع طبعی ایک مرتبہ ایک مقام پر گئے ایک جگہ پر گئے لوگوں نے کہا آگا اس مقام پر ساٹھ سال سے مجلسِ حسین ہو رہی ہے ساٹھ سال سے جیسے آگا طبع طبعی سے جملہ کا آپ نے کہا جملہ سنیں گے معرفت بڑا وہ کہتے ہیں اس مقام کی ایٹے بھی روز قیامت شفاعت کریں گے کیونکہ ذکرِ حسین ہوا ہے جو چیز جو مقام بھی حسین سے منصوب ہو جائے وہ متبرک ہو جائے کرتا ہے اور دنیا نے کتنا چاہا اس عزداری کو مٹانا کتنا چاہا اگر دنیا ہار گئی اس عزداری کو مٹان نہیں سکی کیوں جسے خدا قائم کر دے اسے کون مٹا سکتا ہے ہمارا جنابِ زہرہ کی دعا ہے یہی تو کہہ کے رسول نے تسلی دی تھی مام حسین کی ولادت پر جب ذکرِ شہادت ہوا ابھی بھی روئی ہیں کہا جب میں بھی نہیں ہوں گی بابا آپ بھی نہیں ہوں گے علی بھی نہیں ہوں گے حسن بھی نہیں ہوں گے تو میرے بچے کو روئے گا کون تو رسول اسلام نے کہا تو زہرہ خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے جس کے عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی جس کے جوانوں تیرے جوانوں کو روئیں گے ہم وہ قوم ہیں جو دعا زہرہ سے خلق ہوئے ہم جتنا شکر کریں کم ہے کہ خدا نے ہمیں دامنِ محمد دوالِ محمد سے مرسرک کر دیا اور یہ عزداری کوئی روک کیوں نہیں پایا ظالم سے ظالم بادشاہ اور حاکم گزر گئے کوئی اس عزداری کو روک کیوں نہیں پایا اس لئے نہیں روک پایا کہ ہم سب محضرِ امام میں ہیں امام ہمارے مددگاہ ہے ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ جس سال جنت البقی میں معصومین کی قبروں کو ڈھایا گیا انعدامِ جنت البقی ہوا تو جنت البقی کے اطراف میں آج بھی شیعہ آباد ہیں اور ان گھرانوں میں عزداری ہوا کرتی تھی تو جس سال جنت البقی کو ڈھا دیا گیا اس سال ظالم حکومت نے یہ اعلان کروا دیا اس بستی میں جو اطراف میں شیعہ تھے کہ یہاں کوئی مجلس نہیں کرے گا اب لوگ پریشان ہیں محرم کا چاند طلوع ہونے میں چند دن رہ گئے بہت سوچا بہت سوچا مگر جو ظالم رسول کی نواسی کے قبر ڈھا دیں معصومین فردندے رسول کی قبر ڈھا دیں ان سے تو ہر ظلم کی توقع کی جا سکتی ہے اور آپ نے اس زمانے میں دیکھ لیا آقا این لمر کی شہادت آپ کے سامنے ہیں تو ان سے تو ہر ظلم کی آپ توقع کر سکتے ہیں منع کرا دیا جس سال جنت البقی نظام وقی کوئی مجلس نہیں کرے گا یہاں پر جن کے گھروں میں عشرے ہوتے تھے لوگ پریشان ہیں کہ اگر کر لیں گے تو ذہرے گرستار کر دی جائیں گے قتل کر دی جائیں گے تو جس کے گھر میں عشرہ ہوتا تھا جنت البقی کے قریبے اس کا گھر تھا اس نے مومنوں کے گھروں میں تلہ دلوازی کہ اس سال مجلس نہیں ہوگی عشرہ نہیں ہوگا محرم کا چاند تلو ہوا رات کا وقت ہے کس نے دروازہ کا کٹایا اس مومن کا جس کے گھر مجلس سے عزا ہوتی تھی دروازہ کھولا آنے والی نے پوچھا آپ کیا مجلس نہیں ہوگی کہا نہیں کہا کیوں نہیں ہوگی کہا تم میں نہیں پتا کہا کیا حالات کیا ہیں کیسے کریں جان مار دی جائے گی جب دیکھا غور سے تو کہا یہ کچھ اس علاقے کا تو نہیں لگ رہا کہا آپ کون ہیں عزا دارو سنو یہ مجلسیں کیوں قائم ہیں کہا آپ کون ہیں اور دیکھا جو شخص مخاطب تھا اسے ذرا فارسے پہ گھوڑے پہ کوئی شخص بیٹھے نورانی اس شخص سے پوچھے تم ہو کون تو مجھے اس بسی کے نہیں لگتے کہا میں سلمان فارسی ہوں اور یہ گھوڑے پہ علی ابن ابی طالب ہیں اور میرے مولا نے کہا ہے آپ میں جسے عزا کا فرش بچائیں حفاظت ہم کریں گے یہ فرش عزا اس لیے قائم ہے کہ حکم خدا ہے یہ فرش عزا اس لیے قائم ہے کہ معصومین حفاظت کر رہے ہیں فرش عزا کی حفاظت معصوم کریں اور جس کا وارث زندہ ہو ہم پرسہ دینے آتے ہیں حفاظت حجر کو حسین کا وارث زندہ ہے بلکہ ایک کتاب خودبات قازمی میں میں روایت پڑھ رہی تھی اس میں لکھا تھا چھٹے امام صادق عالی محمد امام جاکسر صادق عالی محمد امام ارشاد فرماتے ہیں مجلس کے فرش عزا پہ وہ آتا ہے جسے وقت کا امام نام لے کے پکارتا ہے یہ میرا اور آپ کا آنا توفیقِ الہی ہے یہ میرا اور آپ کا آنا امام کو فکارنا ہے امام کے الفاظ ہیں وقت کے امام جب فکارتے ہیں نام لے کر اسے توفیق ملتی ہے کہ وہ فرش عزا پر آئے ازداداروں بہت بڑی عبادت ہیں آج وقت اس حد تک کہ فرش عزا جو بچھاتا ہے چاہے گھر میں فرش عزا بپا ہو مجلس عزا برپا ہو چاہے امام بارگاہ میں ہو جو فرش عزا مجلس عزا کو برپا کرتا اس کا آجر کیا ہے پانچھے امام حضرت امام محمد باقر پانچھے امام شاہ سرماتے ہیں جو مجلس عزا برپا کرے اس شخص کے لیے میں دو ہزار حج دو ہزار عمرے کی میں زمانت لیتا ہوں اللہ اکبر جس کی زمانت خود وقت کا امام معصوم امام رشاد فرمارے کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ جو اپنی گھر میں مجلس عزا برپا کرتا ہے کسی بھی مقام پہ مجلس کا فرش بچھاتا ہے اس کے نامہ عمال میں دو ہزار حج دو ہزار عمروں کے ثواب کی میں زمانت دیتا ہوں تو اتنا بڑا عمر ہے یہ فرش عزا بچھانا کتنا خاص ہے یہ فرش کہ جو جو اس کے خدمتگاروں میں شامل ہوتا جائے وہ متبرک ہوتا جاتا ہے اور اتنا عظیم ہے یہ فرش تو پھر ضروری ہے کہ اس فرش پہ رہنے والے بھی اس فرش پہ آنے والے بھی سننے والے بھی اپنے آپ کو وہ خاصل خاص مومن بنائیں جو خدا چاہتا ہے اور اس سال میری کوشش ہے کہ جب میں عزداری کے فرش عزا پہ بات کروں گے انشاءاللہ تو عزداری کے حالے صرف خدا نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی فرش عزا نعمت الہی ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں جیسا ہمیں خدا بنانا چاہتا ہے جیسا ہمارا امام بنانا چاہتا ہے قرآن پاک میں سور فرقان اور سور فرقان کے دنمیان میں پروردگار عالم نے عباد الرحمان یعنی اللہ کے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے دیکھیں اس جو آیتیں میں اب آپ کے سامنے بیان کروں گی ان کو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایوہ الناس اے لوگوں اللہ ہر ایک سے مخاطب نہیں ہے اللہ نے جب بارہ صفات بیان کرنا شروع کی تو خدا نے کہا عباد الرحمان اللہ میں نے تفسیر نمونہ میں اس کا ترجمہ دیکھا میں نے آگاہ رے محمدی کتاب میں اس کا ترجمہ دیکھا آپ جس قرآن میں پہ ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ ملتا کیا ہے خدا کے خاص بندوں کے عصاف تو میں نے چاہا کہ جب فرش عذاہ اتنا خاص ہے تو کیوں نہ اس فرش عذاہ پہ اللہ کے خاص بندوں کے وہ عصاف بیان ہو اور ذکر حسین کے صدقے میں ماسوین کے صدقے میں وہ تمام بارہ کی بارہ خوبیاں میرے اور آپ کے کردار میں شاہد ہو جائیں تو سورہ فرقان میں پروردگار عالم آیت نمبر سکسٹی تھری سے آیت نمبر سیونٹی فور تک بارہ صفات کا تذکرہ کر رہا ہے آج پہلی صفت آپ کے سامنے بیان کروں گے پروردگار عالم رشاد فرماتا ہے عباد الرحمان اللہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں انہیں پہلی خوبی کیا ہے جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر بہت آہستہ آہستہ چلتے ہیں علمائی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چلنے جو اللہ نے جملہ استعمال کہنا جو باڈی لینگویج بتا رہا ہے نا خدا تو ماسوین کہتے ہیں اسے مراد یہ ہے کہ مومن کے اندر انکساری ہونی چاہیے توازو ہونا چاہیے مومن کو بہت ڈان ٹو اردھ ہونا چاہیے یہ مومن کی پہلی صفت خاص بندوں کی عباد الرحمان کی اللہ کے خدا رحمان کے خاص بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں یعنی ان کی رفتار میں ان کی گفتار میں ان کے کردار میں توازو اور انکساری ہوتی ہے اور یہ انکساری کتنی دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اللہ نے قرآن میں فقط ہمیں حکم نہیں دیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو نہیں پیکٹیکل ایگزامپل پہلے دیا یعنی رسول نے چالیس برس تک عمل کرتے رہے ابھی کچھ نہیں کہا موں سے کہ میں نبی ہوں چالیس برس تک جب لوگوں کے دلوں کی مٹی کو نرم کر لیا اپنے اخلاق سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے پھر کہا قولو لا الہ الا اللہ پھر ایمان کا بیچ ہویا تو ہمارے سامنے اللہ نے یہ نہیں کہا فقط تھیری ہے کہ بس یہ کرو یہ کرو نہیں ہمارے سامنے عملی نمونہ موجود ہے اور جناب رسالت ماں کے اندر کتنی انکساری تھی سنئے ماسوم کے زبان سے صادقی آلی محمد امام جعفر صادق حریصہ چھوٹے امام رشات فرماتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ اس قدر ان کی طبیعت میں دواز اور انکساری تھی کہ وہ کھانا کھاتے ہوئے کبھی کوشش نہیں کرتے تھے کہ میں ٹیک لگاؤں نہیں انکساری جھکاؤ مطلب کسی طرح سے بھی یہ نہ لگے کہ انسان کے اندر کوئی بڑا تکبر ہے یہ خود پسندی ہے کیونکہ توازوں کو اپوزٹ کیا ہے تکبر ہونا خود پسندی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا باقی سب کمتا رہے ہیں باقی سب برے ہیں ہم برائی سے مبر رہے ہیں یہ بہت بڑا عیب ہے ایک انسان میں اور جس انسان میں یہ عیب آجائے وہ کبھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا تو چھٹے ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے جد رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ ایک مرتبہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر کھانا کھا رہے تھے کہا ایک عورت گزری اور اس کیلئے جو کتاب میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ بہت چرب زبان غستاخ عورت جب اس نے رسول خدا کو دیکھا کہ وہ غلاموں کے ساتھ بیٹھے زمین پر کھانا کھا رہے ہیں تو ایک مرتبہ رسول کو مخاطر کیا اے محمد خدا کی قسم آپ تو غلاموں کی ایمان نظر آتے ہیں آپ تو غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں تو جنابی رسالت ماب نے جواب دیا چھٹے امام بیان کر رہے ہیں رسالت ماب نے جواب دیا مجھ سے زیادہ اللہ کا عبد اور بندہ کون ہوگا یعنی اتنی انکساری کہ جو کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑا ہے خدا کے بعد جو سب سے بڑی عزتی ہے اور جو سب سے بڑا شرق خدا نے دیا حبیب کہہ کر پوری کائنات میں خدا نے اب تک جتنوں کو پیدا کیا جتنوں کو خدا پیدا کرے گا ایک لاکھ چوبیس آزار انبیاء کی صفحوں میں دیکھ لیجئے خدا نے اگر فقط اپنا حبیب کہا ہے یہ میرا محبوب ہے خوش نکیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلانتائی صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سلام میں چاردہ معصومین کی انکساری کی مثالیں موجود ایک پر طب ایک پوشنے والے نے مولا کائنات علیہ بن ابی طالیب علیہ السلام اللہ علیہ وسلم مولا کائنات سے پوچھا مولا آپ کو اتنے القاب بتا ہوئے ہیں زبانی رسول سے خدا کی بارکہ سے مولا کائنات سے پوچھا مولا علی آپ کو اپنے القابات میں سے سب سے زیادہ کون سا لقب پسند ہے علی سے سوال علی کو سوچنا نہیں پڑتا کیونکہ پوری کائنات جس کی نگاہوں کے سامنے ہو مولا نے فورا کہا مجھے اپنا لقب ابو تراب بہت پسند ہے کیوں پسند ہے مولا کو یہ لقب ملا کہتے تھا کتاب عباد الرحمن کے عصاف سے بیان کر رہی ہوں آقای محمد شاہی بیان کرتے ہیں جب ایک مرتبہ مولا کائنات رسول خدا کے ساتھ ایک جنگ ہے غزوہ اشہر غزوہ اشہر میں جب گئے جو کفار تھے ان سے وہ زمین خالی کروالی فتحیاب ہو گئے مسلمان تو امماری یاسر کہتے ہیں مولا علی نے مجھ سے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں جو کسان چشمے کے پاس کھیتی باڑی کر رہے ہیں کس طرح کرتے ہیں ہماری یاسر کہتے ہیں میں اور مولا علی کے ساتھ ساتھ تھا اور چشمے کے قریہ ہم کھڑے ہوگے جو کاشتکاری کر رہے تھے کسان وہ دیکھ لے کیونکہ جنگ ختم ہو چکی تھی فتحیاب ہو چکے تھے پھر قریبی خجور کے درخت تھے مولا علی اس خجور کے درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے ہماری یاسر کہتے ہیں مولا کو نیند آگئے جب مولا سو گئے رسول خدا تشریف صحیح یہ کہہ کے اٹھایا اے ابو تراب اٹھئے جیسے یہ جملہ کہا مولا کائنات اٹھے کیونکہ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے مولا تو فون مٹی کو جھاڑنے لگے اور مولا کہتے ہیں کیونکہ مجھے یہ لقب اس لیے پسند ہے یہ مٹی سے نسبت ہے مولا کی صفت انکساری تو دیکھیں یہ نہیں کہا کہ میں جبرائیل کا اتاد ہوں یہ نہیں کہا کہ میں قسیم جنتوں و نار ہوں یہ نہیں کہا کہ میں کائنات کا مشکل کشا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا ولی ہوں یہ نہیں کہا کہ میں رسول کا وطی ہوں یہ نہیں کہا کہ میں زہرہ کا شوہر ہوں یہ نہیں کہا کہ میں ابو الائمہ ہوں کہا تو فقط یہ کہا کہ مجھے جو لقب پسند ہے وہ یہ کہ میں تراب پٹی میں نسبت دیکھیں تو مولا کو جو لقب پسندے وہ ابو تراب مگر ایک چیز بہت زیادہ واضح کر دی جائے جو آئیمہ نے واضح کی پہلی چیز انکساری دو قسم کے ہوتی ہے انکساری کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے انکساری پیش کرے اپنے آپ کو جھکا کر جو کچھ بھی ہے میرے پاس خدا کا دیا ہوئے حتیٰ کہ یہ جسم بھی خدا کا دیا ہوئے اس نے بھیج دیا ہم اس کائنات میں آئے ہیں اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے جب اس کا حکم ہو جائے گا واپس جانا ہے تو ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے یہی اسی کو عبد کہتے ہیں اور پروردگار عالم عبد ہی ہمیں بنانا چاہتا ہے جب بھی تو چانتا ہے معصومین دیئے بہترین جو اس کے عبد تھے ان کو ہدایت کے لئے دنیا میں بھیجا تو ایک انکساری کے قسم ہے اللہ کے آگے عبد بننا انکساری کے دوسری قسم ہے لوگوں کے درمیان انکساری سے پیش آنا مومنوں سے انکساری سے پیش آنا ان تمام انسانوں سے انکساری فقط یہ نہیں کہ ہم ایک مومن اور مسلمانی تو کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی انکساری توازوں سے پیش آنا مگر آئمہ کہتے ہیں زلط اور انکساری میں فرق محسوس کرنا بہت باریک سا فرق ہے زلط میں یہ نہیں کہ بس ہر ایک کے آگے چھوکے جا رہے ہیں نہیں مومنوں کے آگے خدا کے آگے اور وہ لوگ جو صاحبِ عزت ہیں جو سمجھتے ہیں کہ توازوں کے سارے مومن کی قوالیٹی پہلی قوالیٹی اللہ کے ہاتھ بندوں کی مگر محسوس کرنا کہتے ہیں زلط اور انکساری میں فرق ہے کیا فرق ہے مولا کائنات علی اپنے ابی طالیب علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام مولا کائنات علیہ السلام بہار اور انوار کی روایت ہے نیجر بلاغا میں پھر موجود ہے مولا کہتے ہیں جو شخص کسی دوسرے شخص کی دولت دیکھ کر اس کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر اس کے آگے آپ کو انکساری کے لیے پیش کریں کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے تو مولا کہتے ہیں اس کا دو تہائی دین ختم یہ نہیں کہ میں سارے کے ساتھ انکساری ہے نہیں نہیں اللہ سے ہم اصلہ مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں خدا کو دھوکہ دے لوں گا اور یہ نہیں پتا کہ وہ ہماری نیتوں سے واقف ہوتا ہے اب یہ کہ انکساری ہے جھکا ہوئے تدبیت میں تو ہم تو سب سے ملتے ہیں جھکے نہیں خدا ہمارے قلب کی نیت جانتا ہے اگر کسی صاحب حیثیت کے سامنے تم اس لیے انکساری سے پیش آ رہے ہو اس لیے جھک رہے ہو کہ اس کے دولت سے اس کے مال سے اس کے مرتبے سے مجھے فائدہ ہو جائے تو مولا کہتے ہیں تمہارا دو تہائی دین تو اسی وقت ختم ہو گیا تو ذلت اور انکساری میں فرق رکھنا ہے مومن کو کیونکہ مومن بہت آقل ہوتا ہے مومن بہت تمشدار ہوتا ہے اچھا میں اور آپ کیسے پہچانے کہ ہمارے اندر یہ صفت مومن ہے یا نہیں ہے ہر سوال کا جواب ہمیں چاردہ معصومین دے کر گئے ہیں دے کر گئے ہیں احسان ہے ہمارے معلومت کا چھتے امام سادق آلی محمد امام اجاب صرف محمد قرآن جب یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارے اندر صفت مرے انکساری ہے یا نہیں ہے تو بس اتنا دیکھ لی brings اگر یہ چار باتیں تمہارے اندر موجود ہیں تو تم میں انکساری ہے پہلی بات کسی محفل میں کسی مجلس میں کم سے کم تر جگہ پر بھی بیٹھ جاؤ تو تمہیں برا نہ لگے مثال کہ تو اپنی ذات کو پیش کروں آج یہاں بیٹھو ممبر پہ کل اس ممبر پہ کوئی اور ذاکر ہو تو مجھے اس جوتوں کے پاس بیٹھنے میں کوئی آر نہ ہو وہاں بیٹھتے بھی میں عزدار حسین ہوں یہاں بیٹھتے بھی میں عزدار حسین ہوں تو کہا کہ کسی محفل میں کسی مجلس میں پہلی زشانی پہلی علامت کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے اندر یہ ساری آئیہ نہیں ہے تو کہا کہ کسی مقام پہ کم تر جگہ پہ اگر تمہیں بیٹھنا پڑے تو تمہیں کوئی برا نہ لگے آر محسوس نہ ہو دوسری چیز ہمیشہ سلام میں پہل کرو اگر تم سب کو سلام میں پہل کرتے تو اس کا مطلب تمہارے اندر توازو انکساری ہے اچھا دیکھیں مولانا نے کس طرح سے بہن کیا اور تیسری صفحہ تیسری علامت یہ ہے کہ کبھی کسی سے بحث و جھگڑا نہیں کرنا لڑائی جھگڑا مجادلہ بحث نہیں کرنا تقرار نہیں کرنا چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو یہاں دنیا میں تم بحث سے مباعثے سے جنگ و جدل سے بچوں کے خدا تمہیں باحث کے درمیان میں محل دے گا یہ رسول کا وعدہ ہے مگر اگر تمہارے اندر انکساری ہے ٹھیک ہے وہ آج بات نہیں سمجھ رہا ہمیں پتا ہے ہم حق پر ہیں وہ سمجھ نہیں رہا چھوڑ دو اللہ پہ اللہ اس کی نظرات سامنے سے جب پردے ہٹائے گا وہ جان جائے گا کیا سوڑ دو اللہ سے حق جتانے کے لئے اسی سمجھانے کی نہیں سمجھ پا رہا تو تیسری علامت یہ ہے کہ انسان بحث و مباعثے سے پریز کریں چاہے حق پر کیوں نہ ہو چوتھی اور آخری علامت یہ ہے کسی سے اپنی تعریف سننے کی خواہش نہ ہو اگر ہر عمل اللہ کے لئے کیا ہے اور دیکھیں اللہ ایسا بے نیاز ہے ہماری انڈیویجول عبادتیں ہوں یا ہماری معاشرتی عبادتیں ہوں انفرادی عبادت ہو یا معاشرتی عمل ہو جس کام میں بھی نیت میں ہم نے کسی کو شریک کر لیا یہ فرش عزا پہ بیٹھیں ہم مجلس عزا برپا ہوتی ہے ہم سب کے گھروں میں مجلس عزا برپا ہوتی ہے اگر نیت یہ ہے کہ ہم بہت مجمع آئے گا بڑا تبرک ہوگا بڑا لوگ واہ واہ کریں گے یہ بڑا شاندار ماتم پڑھنے والے یہ بڑا شاندار ذکر کرنے والے تو یقین جانی ہے وہ عبادت دکار ہے نیت کیانی چاہیے قربطن اللہ ہم فرش عزا پر آئے ہیں قربطن اللہ ہم ذکر کر رہے ہیں آپ قربطن اللہ ذکر سن رہے ہیں میں ذکر کر رہی ہوں اپنی ہدایت کے لیے آپ ذکر کر رہے ہیں سن رہے ہیں اپنی ہدایت کے لیے اگر قربطن اللہ نیت ہے تو یہ عمل عبادت ہے اور اگر ذرا سا کسی کو شریک کر لیا تو میدان خیامت روایت معصومی نہیں مل گی جنبیل صلی اللہ علیہ وسلم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ جنبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جنبیل صلی اللہ علیہ وسلم احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ تین لوگوں کا تذکرہ کیا میں ایک کو بیان کر کے گزر جاؤں گی میدان خیامت میں کچھ قاری قرآن کچھ شہدہ کچھ سخی کچھ علماء کہیں چار کا تذکرہ ملا چہیں تیو کا تذکرہ ملا دونوں روایتیں موجود ہیں ابھی چاروں لوگ بہت قیمتی ہیں سخی قاری قرآن عالم سوچیں کتنا بڑا مرتبہ شہید مگر کچھ شہدہ کچھ علماء کچھ قاری قرآن کچھ سخی لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے رسول بیان کر سادق قرآن ہی رسول اور جب میدان خیامت میں وہ قاری قرآن کہے گا کہ بہن اللہ میں تیرے کلام کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کو سناتا رہا تو اب جو جلال کی نزا آئے گی کہ پس پڑھتا رہا تھا میرے کلام کو سناتا رہا تھا تیرے قلق کی نیت کیا تھی لوگ تعریف کریں کیا خوبصورت آواز ہے کیا خوبصورت لہن ہے اگر اس طرح تیری نیت کی تو لوگوں نے کہا دنیا میں لوگوں نے تیرے لہن کی تعریف کی تیری قرآن کی تعریف کی تو جو نیت کی ہو تو تجھو مل گیا اب مجھ سے کیا چاہتا ہے خدا بے نیاز ہے جو عمل اس کے لئے کیا جائے اس کی جزا وہ دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے اور جس عمل میں ہم نے ذرا سا کسی کو شریک کر لیا یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے ذرا سا کسی کو شریک کر لیا اللہ کہتا ہے میں شریک تو ہوئی نہیں مطلعہ شریک ہوں اگر تم نے اسے مجھے بھی ڈالا دوسرے کو بھی ڈالا میں اپنا حصہ بھی اسے دیتا ہوں مجھے نہیں چاہیے تو بس یہاں دیکھئے اس نے اہم عبادتیں کرنے والوں کو رسول نے کہہ دیا یہ جانبوں میں جا سکتے ہیں تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے تو ہر عمل خلوص نیت سے اور توازع انکساری کے ساتھ اور یہ صفر جو اپناتا جاتا ہے عجل کیا ملتا ہے دنیا میں آخرت میں تو عجل ملے گے خدا کے خاص بندوں میں ہوں گے بائش میں جائیں گے دنیا میں کیا عجل ملتا ہے رسول اسلام کہتے ہیں جو خود کو خدا کے آگے توازع انکساری سے جھکاتا جاتا ہے خدا اسے دنیا میں بلند کرتا جاتا ہے یہ خدا کا خانوم ہے اگر آپ خدا کے خاضر اپنے اندر صفت پیدا کر رہے ہیں تو خدا کی آگے جھکی ہے تو خدا آپ کو دنیا کو آپ کے آگے جھکا دے گا آپ کو بلند کر دے گا اور صداروں یہ صفت ہمارے اندر ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جب حضرت حجت امام زمان کا ظہور ہوگا جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا اس وقت امام اپنے ماننے والوں سے جو لوگ آئیں گے مولا سے بیعت کرنے کے لیے تو مولا ستائیس شرائط ہیں ان پر بیعت لیں گے جو لوگ یہ پڑھنا چاہیں کتاب موجود ہے بزار میں ظہور امام سے چھ مہینہ پہلے ایک کتاب ہے چھ مہینہ بعد اس نے پورا حال ہے کہ کیسے حکومت کریں گے اور ایک کتاب ہے ظہور سے چھ مہینہ پہلے اس کتاب سے ریفرنسے اس سے ایک شرط یہ کہ موٹا خدرا عام لباس پہنو گے سخت خدرا موٹا سا عام لباس پہنو گے اور دوسری شرط یہ کہ مٹی کو تکیہ بناو گے اب اگر زندگی میں انکساری و توازے فطرت میں ہے تو مولا کی خاصتی دیکھ خدرا سا موٹا سخت لباس پہننا کیا چیز ہے مولا کا قرب مل جائے مولا راضی ہو جائیں مولا ہماری بیعت کو قبول کر لیں تو اگر زندگی میں وہ نخر ناز نہ ہوئے وہ تکبر نہ ہوا وہ خود پسندی نہ ہوا تو فوراں بیرس کریں گے مٹی کو تکیہ بناو گے ہاک پر سو گے اگر زمین پر سونی کی عادت سے برا نہیں لگتا تو پھر اس وقت بھی برا نہیں لگے گا تو یہ صفت انکساری آج اپنے کردار میں جمع کر لیں تو جس وقت امام کا ظہور ہوگا خدا اس وقت ہمیں اٹھائے اگر ہم قبروں میں بھی ہوں کہ مولا کی بیعت کر سکے تو ان شرائط پر بیعت ہوگی بس آخری چیز کربلا ہمارے سامنے وہ آئینہ ہے کہ جس آئینے میں ہمیں دین کا ہر عکس نظر آجرتا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ مومن اللہ کے خاص بندوں کی پہلی صفت انکساری ہے میں کربلا کے میدان میں آپ کو دکھا دوں اور یہ وہ واقعہ ہے جو میں ہر سال اس ممبر سے بیان کرتا ہوں آپ سے فیلزینوں میں ہوگا جب مولا کربلا جا رہی تے راہ میں تے سو راستے میں عبیداللہ ابن حرید جعفی سے ملاقات ہوئی تھی بہت گناہگار شخص تھا مولا خود اس کے خیمے میں گئے اور جا کے اس سے کہا اے عبیداللہ ابن حرید جعفی اس کا نام ہے کہا میں جانتا ہوں تم نے زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں بہت گناہ کے مرزقی برے ہو کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ بخشے جائیں اور تم اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں کہتا ہاں حسین عبیلی میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جاؤں حسین کی انکساری تو دیکھئے ایک گناہگار کے پاس خود گئے ہیں کیوں امام کا منصب ہدایت ہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہم تو ذرا سے ہمیں کوئی بے پردہ نظر آ جائے ذرا سے ہمیں کسی کے نمازِ قضاء نظر آ جائے ذرا ہمیں کچھ اپنے ہم ہیں کیا پانچویں امام کا ایک جمعہ ہمیشہ یاد رکھئے گا پانچویں امام کہتے ہیں عبادتیں کرنا آسان ہے عبادتیں قبول کروانا مشکل ہیں ہم کر کر کے اکڑتے رہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں ہم تو وہ کرتے ہیں فلا تو یہ نہیں کرتا ہم ذرا کتراتے ہیں یہ تو یہ نہیں کرتی ہیں بہت بڑا گناہ ہے امامِ وقت سید الشہدہ حسین ابنِ علی ایک گناہگار کے خیمے میں خود گئے کیا راہ میں تھا ہے راستے میں تھا اور مولا بھی راستے میں تھا مولا خود اس کے خیمے میں گئے اور جا کے مولا نے کہا تو چاہتا ہے آپ نے گناہ بخشوانا کہا ہاں تو کہا پھر چل کہا کیسے گناہ بخش جائیں گے کہا اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں نواسہ رسول میرے ساتھ چل اور چل کے جنگ کر وقت کے یزید کے خلاف تو میرے ہمرا جنگ کرے گا دن کو نافذ کرنے کی تیرے گناہ خدا بخش دے گا کہا مجھے بہت ٹر لگتا ہے چل سے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کوفے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوفے کے حالات آپ کے خلاف ہیں تو میں تو جنگ میں آپ جنگ میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا اور ہاں میرا ایک گھوڑا ہے جو بہت تیز نفتہ ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں آپ اس گھوڑے پر سفر کریں گے تو کوئی آپ کو پکڑ نہیں سکے گا وہ مولا کو سکھا رہا ہے مولا نے کیا جواب دیا میں اس وقت میں حجر کے لیے آئے تھا ورنہ میں گمراہ لوگوں کو اپنے مددگاروں میں شامل نہیں کرتا مولا کو پتا تھا یقین جانئے واقعی کربلا کی ایک ایک واقعے پر حضائل آل محمد کی ایک ایک روایت پر آپ جتنا بہت کے غور کریں گے حکمت کے در کھلتے ہیں جو مولا کو پتا تھا کہ وہ نہیں ساتھ آئے گا مولا کیوں گئے میں آپ تو سوال کریں گے مولا نے ایک سنت قائم کر دی کہ اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو اس کی ہدایت کرنے سے گھبرانا نہیں یہ تمہارے وجود کی انکساری ہوگی کہ تم جھوک کے اس کے پاس بھی جاؤ اور ایک پیغام حق پہنچاؤ تو کربلا کے میدان میں بتا دیا مولا نے کہ انکساری عباد الرحمن کی خاص صفت ہے اور عزداروں مولا حسین نے ہم سب کے ایمان کو بچانے کے لیے اس دینِ الٰہی کو بچانے کے لیے کیا کچھ قربان کیا آج پہلی محضم ہے آج بیان ہوتا ہے کہ مولا جب مدینے سے چلے تھے جب مدینے سے چلے ہیں نا مولا تو مولا نے کیا کیا چھوڑا ماں کی قبر چھوڑی نانا کا رونسہ چھوڑا بیمار بیٹی کو چھوڑا بھائی کے قبر کو چھوڑا عزداروں میں تو آپ کے سامنے گناہ دیا نا حسین کے لیے قیامت تھا ان چیزوں کو چھوڑنا راوی بیان کرتے ہیں مقاتل میں لکھا ہے کہ مولا حسین جب اپنی ماں کی قبر پر آئے ہیں تو قبر پہ خود کو گرا دیا ہے اور تڑپ تڑپ کے روچے سے اممہ آپ کے قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے اممہ حسین اب مدینے میں رہ نہیں سکتا اس امت نے میرا مدینے میں رہنا دوبر کر دیا اممہ آپ کی قبر پہ چراغ نہیں جلا سکوں گا اممہ میں اب قبر پہ آپ کی اس مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں دل کہتا ہے زبانِ خال سے قبر سے آواز آئی ہوگی حسین فقط تو ہی نہیں جا رہا تیری ماں بھی تیرے ساتھ ساتھ عزداروں آج تک حسین کے ساتھ ساتھ ہیں میں نے اور آپ نے پہلی مہرم کو فرشی اضا بیچا لینا حسین کی ماں بحش چھوڑ کے فرشی اضا پہ آگے آج میرے لال کو رونے والے آئیں گے میرے حسین سے کوئی رونے والا نہیں تھا مولا جب مدینے سے چلنے لگے نانا کی قبر پہ گئے اور نانا کی قبر پہ جا کے خود کو روتے روتے گرایا ہے اتنا روئے ہیں کہ مولا حسین کو غش آگیا جب غش آگیا تو مولا خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں جب میں غش میں تھا تو میرے نانا رسول اللہ قبر سے نکل کر میرے سامنے آئے مجھے سینے سے لگایا میں نے نانا سے کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بطن میں رہنے نہیں دیا نانا حسین مدینے میں رہ نہیں سکتا نانا رسول اللہ نے کہا حسین اللہ کی مشیت یہ ہے کہ تم جان قربان کرو تاکہ اللہ کا دین محفوظ ہو جائے ایک بارگی مولا حسین سب جانتے تھے کیا ہونا ہے حجت ہے خدا تھے امام وقت ہے مگر مولا کو سب سے عدد فکر کس بات کی تھی نانا رسول اللہ سے سوال کیا نانا میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے کیونکہ مام حسین کے لئے سب سے زیادہ سخت مصیبت بہنوں کا ماہوں کا چادر کا سن جانا تھا کہا نانا میری بہنوں کے لئے کیا حکم ہے رسول اللہ کہتے ہیں حسین اللہ کی مشیت یہی ہے کہ وہ قیدی بنائی جائے مولا حسین اٹھے بھائی کی قبر پہ آئے بھائی کی قبر سے رفصت ہوئے مولا اپنے بیتوں شرف میں آئے عباس علمدار کے ہاتھ میں فیرس تھما دی عباس سامانے سفر تیار کرو یہ سب لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے مولا عباس نے جب فیرس میں نام بیان کرنا شروع کیے تو حسین کی بیمار بیٹی سن رہی تھی عزدان و فرش اعضاء پہ دعا کیا کبھو خدا کسی بیٹی کو باپ سے جدا نہ کرے یا نو میں قربت میں حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرہ سن رہی ہے سب کے نام لیے جا رہا ہے میرا نام نہیں ہے ایک بار کی کہتی ہے پھوکی اممہ میری سفارش کر دیجئے بابا سے کہہ دیجئے میں بیمار نہیں ہوں میں سفر میں بابا کو نہیں ددا ہوں گی تاکہ نہیں کروں گی دوا کا تقاضہ نہیں کروں گی میرا بابا سب کو لیے جا رہا ہے مجھے کیوں نہیں لے جا رہا عزدار ہو مولا کیوں نہیں لے گئے تھے مولا نے بیان کر دیا تھا جب جناب زینب سفارش کے لیے آئی تھی نا بھئیہ صغرہ چڑپ رہی ہے تم والا نے یہی کہا تھا زینب تم تو جانتی ہونا کربلا میں کیا ہونے والا ہے میری تمام بیٹیوں کی شکل یا میرے نانا رسول اللہ کی شبیہ ہے یا میرے بابا علی کی شبیہ ہے مگر میری فاطمہ صغرہ کی شکل میری ماں فاطمہ زہرہ کی شبیہ ہے میں اپنی ماں کی شبیہ کو بازار و دربار میں سر برہنا نہیں دیکھ سکتا اس لیے بیمار بیٹی کو چھوڑ دیا جو بیمار ہوتا ہے نا اس سے ماباں زیادہ قریب ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا حسین ابن علی کے قلب پہ کیا گزری جو بیمار بیٹی کو چھوڑ کے گئے آئے حضرت آرو جب قافلہ تیار ہو گیا راوی عبداللہ اپنے سنان بیان کرتا ہے یہ کوفے سے اسی دن پہنچا تھا مدینے میں دیکھا مدینے والے رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں آج مدینہ پنجتن سے خالی ہو جائے گا آج حسین ابن علی جا رہے ہیں کہا میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کے بیتش شرف سے ایک جوان برامد ہوا انتہائی بلند قامت خوبصورت اور وہ مشکیز بھر بھر کے ناکوں پہ لادنے لگا ہمیں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے کسی نے کہا یہ حسین کا بھائی عباہ ظلمدار تحقہ سکینہ ہے نا مشکیز بھر بھر کے ناکوں پہ سوار کر رہا ہے کوئی بچہ پہ آسانہ رہ جائے ایک بار کی میں نے دیکھا کرسی جائی گئی کرسی پہ حسین ابن علی تشریف فرما ہوئے دائیں طرف ایک جوان کھڑا تھا جس کا چہرہ رسول سے مشابہ تھا اور اتنی قربت تھی اس شبی سے جو بیٹھے تھے کرسی پہ کہ کان میں باہر باہر کچھ کہہ رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا جو کرسی پہ تشریف فرما ہے وہ حسین ابن علی ہیں کہا یہ جوان کون ہے کہا یہ علی اکبر ہے عزدہ داروں امام کہتے ہیں کسی مومن کی سب سے بڑی خوش نظیبی کیا ہے کہ اس کا بیٹھا جوان ہو اس کے سامنے اور کسی مومن کی بدنظیبی کیا ہے بیٹھا نظروں کے سامنے جوان ہو اور مر جائے علی اکبر دائے جانب کرے ہیں بائے جانب ایک اور جوان ہے جس کا چہرہ چان کی طرح چمک رہا تھا عبداللہ ابن سنان کہتا ہے میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ قاسل ابن حسن ہے ایک بار کی اباس علمدار کی صدا گونجی سب لوگ دور چلے جائیں نبی زادیہ ناکو پر سوار ہوں گی عزدہ داروں گھر کے اندر سے ایک کنیز صدا لگائی امی لیلہ آ رہی ہے جیسے امی لیلہ کا نام آیا مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر آگے پڑھو ماں کو سوار کراؤ اکبر آگے پڑھے بیٹو والی ماں تمنا کرتی ہے کہ جس کا بیٹا ہو مددگار ہو اس ماں کو کیا چاہیے زبا سے ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر آگے پڑھو ماں کو سوار کراؤ علی اکبر آگے پڑھے ماں کا بازو تھا ماں آماری میں بٹھا دیا پھر ایک خادمہ نے صدا دی امی فروا آ رہی ہیں مولا حسین نے کہا قاسم آگے پڑھو ماں کو سوار کراؤ قاسم نے بازو پکڑا ماں کو آماری میں بٹھا دیا پھر صدا آئی قسم بنت علی آ رہی ہیں مولا نے کہا عباس آگے پڑھو بہن کو سوار کراؤ ابباس علمدار آگے پڑے اور بہن کو ہماری میں بٹھا دیا اب صدای زینب بنت علی آرہی ہے اس صدا کا آنا تھا ابباس پڑے علی اکبر پڑے قاسم پڑے مولا حسین کڑے ہو گئے ایک نے بازو تھاما ایک نے نالین تھامی ایک نے محمل کا پردہ اٹھایا اس طرح زینب خبرہ کو سوار کر آیا آزاداروں میرا دل کہتا ہے گیارہ محرم کو جب یہ بی بی زینب خبرہ لاشوں کے درمیان بے کجاوہ اوڑ پر سوار ہونے لگی سب بی بیوں کو زینب نے سوار کرا دیا مگر جب زینب خود سوار ہونے لگی ایک مرتبہ اس بے کجاوہ اوڑ کی بلندی دیکھی ایک مرتبہ اپنے بیبسی دیکھی اور فراج کی طرف رکھ کر کے کہا ابباس بڑی شاہ سے سوار کرایا تھا آؤ بیر کو سوار کرا علی لعنت اللہی علی قوم الظالمین بس اعلمن لذین ازلموا ایمن قلبی انقلبون بار اللہ تجھے محمد وعالی محمد کے مسائب کا واستہ تجھے شہیدان کربلا کا واستہ اسیران کربلا کا واستہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمالے پاک پردگار اس عبادت کو اس مجل سے عزا کو وسیلہ بناتے ہیں ہم سب کے تمام گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرمالے بار اللہ فرش عزا کے سبقے میں ہمیں ایسے آمال کی توفیق اتا فرما کہ پردہ غیبت میں بہتے ہوئے یوسف زہرہ ہم سے راضی ہو جائے پاک پردگار یہ سب مومنات حاجت مند ہیں ہم سب دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں تجھے واسطہ حسین ابن علی کا سب کی حاجتوں کو پورا کر دے جو لاولد ہے اسے اولاد کی نعمت اتا کر دے جو رسک و روزی کے مسائل میں گرفتار ہے اس کی روزی میں برکت پیدا کر دے جن بچیوں کے اچھے بر نہیں ہے خدا اچھے بر اتا کر دے بلہ جو جو بیمار ہے تجھے واسطہ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرہ کا سیدہ سجاد کا واسطہ غیب سے ہر بیمار کو شفائی کاملہ آتا کر دے خدا اے ہم سب جن جسمانی روحانی بیماریوں میں گرفتار ہے خدا اے ہم سب کو شفائی کاملہ آتا کر دے پاک پردگار دنیا کے مظالم بڑھتے جا رہے پاک پردگار تمام مومنین کی دنیا میں جہاں جہاں موجود ہے ان سب کی جان مال عزت عبر اور ایمان کی حفاظت فرمائے خدا اے ہزائے حسینی برپا کرنے والے ہمارے جوانوں کی جلوس لے جانے والے علم تابع کرنے والے خدا ان سب کی حفاظت فرمائے خدا اے دشمن کو ان کے سازشوں میں ناکام کر دے ان کا مکر انہی کی طرف پلٹا دے پاک پردگار اس مظالم سے نجات کے لئے ان مظالم سے نجات کے لئے حضرت حجت کے ظہور میں تاجل فرمائے اور جب مولا ظہور فرمائے صدا دے تو لبے کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیر علیمات میں حسین